میں اس وقت اس لیے موجود ہوں یہاں پر اس کی خاص وجہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن کا ملہ سجا ہوا ہے پورے پاکستان میں رونہ کے بحال ہوئی میں کرکٹ کی تھکے لگ رہے ہیں چوکے لگ رہے ہیں آؤٹ ہو رہے ہیں ریویو ہو رہے ہیں کیچٹ ہو رہے ہیں کیچز ڈروپ ہو رہے ہیں رن آؤٹ ہو رہے ہیں آخری آخری بال پر میچز جیتے جا رہے ہیں لمبے لمبے سکور ہو رہے ہیں لمبے لمبے سکور چیز ہو رہے ہیں اور پوائنس ٹیبل کی ادھر ہے بات کرو تو اس وقت ملتان سلطان ٹاک آب ڈا ٹیبل ہے اور آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ بھی ملتان سلطان کی ہی ٹیم کے ایک میمبر ہیں ہیں وہ بہت چھوٹے انڈر نائن گوین سے ان کا تعلق ہے ایمیجن کیٹیگری میں ان کو پک کیا گیا تھا میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا ملتان سلطان کا پاڑ بن گئے اس ایسیل میں بلکل بہت اچھا لگ رہے اچھا ماحول ہے سینئر پلیئر ہے ہمارے ساتھ اور بہت انجوائی کر رہا ہوں یہ تو آپ نے بتایا انجوائی کر رہا ہوں چھوٹے آپ پیلنگ تھی جب پہلی دفعہ ملتان سلطان میں ایسیل پی ایسیل کے لیے آفتار برائن پک ہوا؟ پیلنگ تو میں آپ سے بھی ظاہر نہیں کر سکتا بہت خوشی تھی کیونکہ جب ٹک ہوا تو آنگوں میں آنگ سو آنے لگے تھے اور گر میں بھی ماں باپ سب بہت خوش تھے تو آپ کو تو پتہ ہے میرا آبو کا آبو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اس نے دراب رہے تھے میں نے چول دیا تھا کیونکہ پوڑ پک ختم ہو گئے تھے میں نے دراب بن راکہ بین کیا ہوا تھا تو آبو نے پینے سنوائے گا انسال آپ کا نام آئے گا تو آبو کا بلیت تھا میرے اوپر کہ میرا بیٹا سیلیکٹ ہوگا اور جیسے ہی میرا نام ہے تو میرا آنکو چانسو آنے لگے اور میں بہت خوش ہوں اور گھر والے سب بہت خوش سے رو رہے تھے مطلب آنکو چانسو آ رہے تھے خوشی سے بسیقلی یہ فیلنگ ہی ایسی ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ابھی تو ایک شروعات ہے ابھی تو آپ کو بہت لنبا جانے اور بہت خوشی کے آنسو آپ کے گھر والوں پہ آئیں گے آپ کو بھی آئیں گے فکر کہ آپ ملتان کی بات کروں کپ ち کی بات کروں کوٹں کی پر کروں بہت آپ کุہ کروolic کی بات کروں کی بات کروں مینیزر کی بات کروں سینئر پلیئرز کی بات کروں اگر ہم یہ بات کرتے رہی تو یہ ختمجائے گی اب آپ بتاؤ کے عادر کیسی ایسی ان، سب لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو سب صبح سب سے پہلے میں بات کروں گا خیر ہمارے 11ologyف ایسی جو ہمارے اور ہیں جیسے ہاں ہمارے سالو Song کہ بھائیوں کی طرح یہ محسوس نہیں کرواتے کہ میں آپ لوگ کہوں نہ ہو یہ کرو آپ لوگ یہ جتما ہو یہ کرو جب ہم ہارتے ہیں تو ایسی کوئی روم میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہارے ہوئے لیکن سب کو جیس کا فیلنگ آتی ہے مطلب اور جو اس کے بعد ہمارا کپتان ہے رضوان بھائی تو ماشاءاللہ مرشد ہے ہمارا بلکل ایسا بند ہے کہ وہ بولتے ہیں چیمپئن ٹیم انشاءاللہ چیمپئن کی طرح کیلیں گے اور چیمپئن ہی بننا ایک ہی ہوتا ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ تب انجوائی کر کے کھیلتے ہیں اچھا ہم نے آفتاب اپرگرام میں تو خیر میں ویورز کو ایک چیز بتاؤں میں تو آفتاب اپرگرام کو اس وقت سے جانتا ہوں جب سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ ہم ابھی ڈیٹیل میں آگے بات کریں گے آفتاب سے اور آفتاب سے وہ ایکسپیریس بھی شیئر کریں گے لوگوں کو بتائیں گے اپنا رویورز کو آفتاب آپ نے کسی تا بتایا عبداللیمان کی اگر میں بات کروں وہاں پر موجود ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رہ چکے ان کے ساتھ کیسا ایکسپیریس شیئر ہو رہا ہے وہ کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے پاکستان انڈرلائن ٹیم لے رہے ہیں ان کے ساتھ تھا تو وہاں سے بہت اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ اتنا ایکسپیریس کو جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ بہت خوش ہوتے ہو تو بہت مدار ہے الحمدللہ چلو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اچھا آفتہ آپ یہ بتاؤ آپ کے ساتھ وہاں پر فارنر کوچز بھی موجود ہیں اور اگر میں وہ نہیں ہوں تو ایک فیمیل آپ کے پاس فاس بولر وہاں موجود ہے ان کا نام آپ بتانا چاہیں گے جی ان کا نام چیز پین ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بہت ایکسپیریس کوچ ہے اور ماشاللہ ہم لوگ انجوای کر رہے ہیں اور جو چیز سیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم کوشش کرتے کہ وہ سیکھیں اور آگے ہمارے لئے بہتر ہو اچھا آفتہ آپ آپ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں وہاں پر محمد علی موجود ہیں بڑی ایکسپیرینس بولر ہیں ٹیسٹ میچ کھیلے میں ہیں ابباس آفریدی ابھی پاکستان سے کھیل کر آئے ہیں آپ وہاں پر ایمیزن کیسے گری میں کھیلتے ہو ویلی کی اگر ہم بات کریں وہ وہاں موجود ہیں مطلب کرس جوڑن ابھی کراچی میں ان کا ڈیابی ہوا تھا میں خود وہ میچ دیکھ رہا تھا جب ان کا ہوا ہے تو کیا ان سے ڈسکشن ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے بولروں سے خاص طور پر جو باہر والے کرس جوڑن کی اگر میں بات کروں ان سے ڈسکشن ہوا اپنی بولنگ کے بارے میں جی بلکل اس سے ہوتا رہتا ہے کہ وہ ڈیابی سپیشلیز بولر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب میں میں بولنگ کرتا ہوں کہ میں اس کو پکلتا ہوں کہ آپ ڈیابی میں کس طرح کس حساب سے بولنگ کرتے ہو آپ جب یورکر مارتے ہو بہت پکے مارتے ہو اور پیچھ ہو جاتے چکھا لگ جاتے آپ بہت پکے یورکر مارتے ہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور الحمدللہ وہ ہمیں بتائے بھی رہے اور بہت کوئی چنپو بھی ہو رہے نہیں یہ تو اچھی چیز ہے اور آپ کو پتا ہے سیکھنے کا مارتا تو آفتاب کسی ایج میں بھی ختم نہیں ہوتا اچھا آفتاب اپنے بارے میں ذرا بتاؤ لوگوں کو کہ جی کہ آپ نے کرکٹ کیسے شروع کی کراچی میں کہاں رہتے ہو کیسے کرکٹ شروع کی اور اتنا لمبا سفر کس طرح سے تیہ کیا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتائے کہ آفتاب ابراہیم ہے کون جی بلکل کراچی میں پہلی میں بات کروں کراچی میں میں رہتا ہوں ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ کوئی کرکٹر نہیں ہے جہاں پہ کوئی پیسلٹیز نہیں ہے مطلب پتان کالنی بنا رہا ہے ایک ایسا ایریہ ہے جو ایک ہی میں پہلا کرکٹر پر پس کلاس کیلہا ہوں پاکستان انڈر نائنٹین کیلہا ہوں اور ابھی رسنلی ایج بیل پی ایسل کیلہا ہوں الحمدللہ وہاں کے لوگ بھی خوش ہے سپورٹ کرتے رہے دعاوں کے دعائیں کرتے رہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنے بڑے علاقے میں میں ایک ہی پلیئر ہوں اور میں انشاءاللہ اور محنت کروں گا اور اسی طرح آگے چل چلے کو چلٹا رہے ہیں آفتاب ابراہیم کا کلپ کون سا ہے آفتاب ابراہیم کا زون کون سا تھا ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کا کلپ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ بات ادھوری رہ دیتی ہے جی بالکل کلپ میرا اسلام جمخانہ جو کہ مہم بھائی ہمارے کپتان تھے ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ بہت اچھے انسان بھی ہے بھائیوں کی طرح ہے اور اس طرح مجھے کرکٹ کی کوئی سمجھ نہیں تھی اور بیس میں میں سعید بھائی کو لاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے کلپ کے اونر تھے اس کو میں کبھی بھی نہیں بولوں گا کیونکہ وہ بار بار کار کر کے گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے مجھے اکیمی میں تیب بول ہی کلتا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں آگے جا کے یہ کلوں گا وہ کلوں گا لیکن اس کا بلیب میرے اوپر اتنا تھا کہ یہ کر سکتے تو میں کوشش کرتا رہا ہوں پھر اس کے بعد میں ہارٹ بول میں آیا اور پرسٹ ٹائم میں نے انڈر نائنٹین ڈسٹک کے لیے اور سر آپ کے انڈر ہی کے لیے زون سیون کے میں تھے جب میں کوچ آیا تھا فرسٹ ٹائم اور ویورس میں وہ پکچر ضرور ڈھونڈ رہا ہوں تو میں آپ سے وہ پکچر ضرور شیئر کروں گا کہ وہ آفتہ بیبراہیم کو دکھاؤں گا کہ وہ آفتہ بیبراہیم کون تھا کیسے لگتا تھا اس وقت کافی اور بھی بچے تھے ہمارے ساتھ اس کے بعد پھر آفتہ بیبراہیم کو میچ کیسے ملا وہ میں آپ کو میں سٹوڑی سناتا ہوں ہمارے دو میچ ہو چکے تھے شروع میں آفتہ بیادے دو میچ ہو چکے تھے ہمارے ایک فاس بولر نے ساتھ آؤٹ کیے تھے اور ایک نے دو آؤٹ کیے تھے تو جب تیسرا میچ ہمارا ہو رہا تھا تو اس میں لنچ بریک آیا رہا تھا لنچ بریک پہ میں نے آفتہ آپ کو اور بھی جو ہمارے ریزر بولرز تھے آئیں میں نے کہا آؤ بالنگ کرو اپنے بیٹر سکوڑا وہاں پر میں نے پہلی دفعہ آفتہ بیبراہیم کو دیکھا کہ پرانا بال کرتے ہوئے ریزر کرتے ہوئے فرس ٹائم میں نے اور دوسری بال دی ان سے پوچھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا خیر ان کو وہاں ہی صحیح میں نے کہہ دیا تھا کہ اگلے تینوں میچ آپ کھیلو گے اور آفتہ بیبراہیم کرے تھے سر میں کیسے کھیلوں گا سر وہ تو تو اپنے فاز میں نے کہا وہ میرا کام ہے میں نے آپ کو میچ کھیلانا ہے آپ نے میچ کھیلنا ہے اور آپ نے پرفارم بھی کرو کہ یہ بھی آگا تھا تو آفتہ بیبراہیم نے اس کے بعد سے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا اور اس بچے کی میں میں در بات کر رہوں تو صرف اس کو ایک چانس ملا اس کے بعد یہ آگے نکلتا چلا گیا اس کے بعد آفتہ اگر میں بھولو غلط نہیں ہوں تو نیشنل انڈر نائنٹین کے ونڈے میں بھی آپ بیس بولر رہ چکے جی جی اس سے پہلے میں انڈر نائنٹین سینل کے لاؤ ہوا تھا لیکن اس میں مجھے چانس نہیں ملاتا اگلے سال تو میرے سے مطلب پرپاوم اتنا خاص نہیں ہوا مجھے امید نہیں تھی کہ میرے سینل انڈر نائنٹین میں نام آ جائے گا تو وہاں کوچ مسرور بھائی تے آسین بھائی تے کیونکہ اس سے میرا کوئی لینا دینا کوئی بات چیز بھی نہیں تھی ان لوگوں نے مجھے پیٹ کیا اور لے کر گئے مجھے پہلا ہمارا پرکٹس میچ ہوا تو مجھے نیو بول دیا میں نے اس کو بولا نیو بول تو میرے سے مطلب صحیح نہیں ہوتا اور لوگ بھی بولتے تھے کہ یہ نہیں ہوتا وہاں پہ مسرور بھائی اور آسین بھائی نے مجھے بولا کہ یہ لے بول اور جائے کہ آپ نے باؤنسر مارنے یورکر مارنے پنجے کرنے جو بھی کرنے آپ نے سارے میچس کیانے تو اسے میرا دل بہت بڑھ گیا اور جیسے ہی میرا دل بھل گیا تو میں نے پہلے ہی میچ کیلا پہلے ہی میچ میں پانچ آؤٹ کیے پہلے ہی میچ ہم لوگ جھیل کیے پہلے ہی میچ آفتہ بھی برائین نے انڈر نائنٹین کھیلی آفتہ پاکستان انڈر نائنٹین میں جب آپ کا کھیلنے کا ہوا تو کس طرح سے پتہ لگا آفتہ بھی برائین نے کہ اس کا نام آیا ہے اور اس وقت کیا فیلنگ تھی پہلے تم نے بتاؤ جب سکوارڈ آنونس ہوا سکوارڈ میں پریکسٹ کر رہا تھا تو جیسے میں نے بس کیا موبائل اٹھا سکوارڈ آنونس ہوا تھا تو سکوارڈ میں نے دیکھا سکوارڈ میں میرا نام نہیں تھا تو میں توڑا افسیت ہو گیا پھر میں گیا پھر میں گیا دو دن بعد اس میں ایک نبیل لڑکا تھا فاس بولر تھا وہ انجرڈ ہو گیا پھر مجھے کال آئی تو جیسے ہی کال آئی میں اس تیم بھی فیلنگ کوئی آلک فیلنگ تھی کیونکہ انڈر نائنٹین پاکستان اور اگیز بنگلدیش کیلنا تو بڑی بات ہوتی ہے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ گر میں بھی سب بہت خوش تھے پھر میں گیا فورڈے کالا وہاں پہ ایک فورڈے تھا دوس میں میرا نام آئے تھا تو اس میں میں نے تین آؤٹ کیے بولنگ بھی اچھی ہوئی اور وہاں پہ ہمارے کوچ عبدالر ایمان بھائی تے تو وہاں سے دیکھے بولنگ وہاں پہ بہت اچھی ہوئی تھی اس کے بعد پھر آپ نے جونیر پریمیل لیگ بھی کھیلی وہ بڑی اس کے ایکسپیریئنس کے بارے میں بتاؤ ہماری ویورز کو ایکسپیریئنس جو ہمارے منٹور دیرن سیمی بھائی لیجن ورل کے لیجن ہے اور ہمارے ساتھ کوچ غزاگ بھائی تے غلام علی تے بہت اچھے کوچس تے اچھا اچھا ایکسپیریئنس بھائی اس سے بھی کچھ سیکھا اور الحمدللہ اچھا گیا اسی زنگی اچھا آفتاب ابراہیم کا فیورٹ بولر کون ہے دنیا میں اس وقت میرا فیورٹ بولر جو دنیا میں وہ پیٹ کمیس کو میں فولو کرتا ہوں اور اسی کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ ایک جگہ پہ بول کرتا ہے اسیم کرتا تو اس کو آسانالی بھائی اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور جتنا پنی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں اسی کی طرح رہا ہوں کیونکہ اس ٹائپ کا بندہ بہت نورمل رہتا ہے کرکیز میں ایسا بندہ چلتے کیونکہ پرپورم کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے انجوائی تو آسیم کرنی میرے بولوں کہ پورا نہیں ہوگا اس ورلل کا نمبر ورگ بیس بابر آزم کیونکہ اس کو میں نے ایس بیل پیسر میں بولیم بھی کی مجھے دو تین بولے میں نے کی لیکن بہت مشکل لگے کہ اس سے بول بیٹ کرانا بہت مشکل لگے مجھے دنیا آپ اس کو بابر کو ریٹ چیز ہم نے دیکھی پہلی وگٹ آفت آپ نے لی ویلی روسو کی کوئی خاص سیلیبریشن نہیں تھی کیونکہ وہ کیچ چلا گیا تھا تھرڈ امپائی کی طرف نا سیکنڈ وگٹ آفت آپ نے لی اس کے بعد آفت آپ کی سیلیبریشن آئی بلکل سیلیبریشن کے پیچھے بھی کہان میں سب سے آگے بیٹھا ہوں علی بھائی میرے ساتھ دانی بھائی سب سے بیٹھے ہوئے تو میں کوالی کو انجوائی کر رہا تھا وہ بول اور میں یہ کر رہا ہوں کر رہا ہوں تو علی بھائی میرے ساتھ بول گوڑ نائس تو پھر اگلا میس ہمارا لہور سے پہلے علی ترین بھائی نے مجھے بولا کہ جیسی جب بھی آپ بیٹھت لوگ ہے تو یہ بھائی سیلیبریشن کر دیں یہ آپ کو بہت اچھی سوٹ کر رہی گی میں نے بھائی چل ہو تھی اور اسی طرح پکر بھائی کو آؤٹ کیا اور سیلیبریشن کی وہ بہت مائرل ہوگی اچھا آپ ایک چیز تو جب آپ اتنے بڑے سٹیج پر آپ کھیلتے نکالنا بلکل بہت جب میرا دیبیو میں اچھا کپتان نے مجھے بلایا ہاتھ رکھا میرے اوپر ایسے کہ مجھے بول لے آپ چھے گیندے کراو چھے چکے کاؤ میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو دوسرا اور دوں گا تو میرا کون بیدنس یہا تا یہا آگیا تو اسے ملی بات کوئی نہیں ہو سکتی آفتاب جس طرح سے آپ نے بتایا اپنے فادر کے بارے میں تو ان سے ملا بھی ہوں جو ہم نے winter league winter club league جو کروائی تھی اس میں میرے ساتھ ہی بیٹھے وے تے اور اس میں آپ کا interview ہوا تھا پہلا اس interview کو بھی آپ نے اپنے فادر کے نام کیا تھا اس performance کو اس کے بارے میں بتانا تو اس لیے کہ ہم نے support نہیں کر رہی تھی اور والی صاحب کا dream تھا کہ آپ بلی cricket کئے لے تو اس کی وجہ سے میں نے محنت دبل کر دیا کہ میں اپنے والی صاحب کو خوشی دے دوں اور ابھی پوری نہیں ہوئے انشاءاللہ آگے جا کے پاکستان کیل پھر پوری ہوگی پھر پاکستان کے لیے لنبا کیل پھر انشاءاللہ پوری ہوگی آجا آف تا آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے بولنگ کرنا بیٹنگ کرنا بولنگ تو چلو ہوگی ہی بیٹنگ اور فیلڈنگ میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے بیٹنگ اور فیلڈنگ میں فیلڈنگ تو کرنی ہے وہ آپ بولنگ کرو یا بیٹنگ کرو فیلڈنگ تو مطلب بیٹنگ بھی بہت اچھی لگ کیونکہ جب ٹین کو ریکوائر ہوتے کم سے زیادہ رن بیٹنگ جس طرح کی بیٹنگ ہو الحمدلللہ کر لیتا ہوں تو بہت خوشی ہوتے جب میرا پرس کلاس کا پہلا میج تھا تو میں ساتھوے نمبر پہ بیٹنگ پہ کوئی نہیں سہی ہے میں نے بولا ٹھیک ہے اس میں میں نے سیب بھائی کے ساتھ کیلہ رن بنائے تھوڑے وہ سیب بھائی پچاس ہوگئے پھر اگلے دن وہی سیزن ہوا سیب بھائی چار پانچ پہ کڑے میں آگیا سیب بھائی پھر پچاس کی امی کڑھا ساتھ میں نوٹا اڑا سیب بھائی بہت مزید ہے بیٹنگ کر کے اور بہت خوشی ہوتی ہے اچھا آپ نے بھی فرس کلاس کرکیٹ کتنی ضروری ہے ہمارے سارے کرکیٹرز کو کھیلنا ضروری تو بہت ہے کیونکہ آپ کو اپنی انرجی کا پتہ لگ جاتے کہ میں کتنا کر خلق ہوں بندہ جب پاس زیادہ ضروری ہے پاس بولر کے لیے لیکن پاس بولر کے لیے زیادہ ہے کیونکہ تیس میں شرف آگستان کے لیے 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 تیس آور کرنا چالیس آور کرنا بہت ضروری ہے اچھا آفتاب آہ کافی چیزیں ہم نے cover کر لی اس انٹریو میں اچھا ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھیں گا آفتاب ابراہیم کا کیا ڈریم ہے آہ آفتاب ابراہیم کا ڈریم تو یہ یہ سر کہ جس طرح ہر پلیئر کا ہر انسان کا ڈریم ہوتے کہ وہ جس پیرل میں جاتے وہ پیر کو فینش کر کے پھر وہی میں رہے تو انشاءاللہ پاکستان کے لئے کھلیں گے میند کریں گے پرپورمس کریں گے اور انشاءاللہ ضرور پاکستان کے لئے کھلیں گے آفتاب آپ کٹ بہت شکریہ مجھے پتا ہے آپ لوگ اس وقت بڑے وہ ریس کا آج آپ لوگ کا ہے اور آپ کے بھی آگے پیسل کے میچز بھی ہیں I hope کہ آپ کے ٹیم اچھی پرپورمنس کریں آپ کی پرپورمنس اچھی ہو اور بہت شکریہ آپ شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آفتاب ابراہیم جس طرح سے آپ نے ان کو سنا میرے انڈر یہ انڈر منڈ میں ایزا کو جب میں تھا تب وہ کھیل لیتے بہت شرماتے رہے لیکن کرکیٹر بہت زبردست ہیں مینتی ہیں کبھی بھی ٹائم اپنا ویس نہیں کرتے کرکیٹ پہ بات کرتے کرکیٹ کے سرکیٹ میں رہتے ہیں اسی لئے آج اللہ نے ان کو اس مقام پہ پچھایا خاص طور پہ ان کے والد صاحب کی ان کے گھر والوں کی والدہ کی سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں آفتاب ابراہیم کے ساتھ اور بھی جتنے بچے ایسے ہیں جو پاکستان کو represent کرنا چاہتے ہیں ان سب کی ہم سب ان کے دعا گوہیں اور آگے چل کے وہ بھی اس لئے پاکستان کے لئے پر